اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ بھی کہ گازہ کے اندر اسرائیل گز گیا ہے ریپورٹ دیکھیں آپ ا Plutu ایمان اب 겸ڑ گھرahi ہماس مجھے کارائز ہماس پر سرجکل days کیشودہ ہماس ہمیں ہماس ہمس ہمیں 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 ہم drinks ہمت�ائیں ہمیں اس کے لئے اس کے لئے گزہ میں اسرائیل کا گراؤنڈ اوپریشن ابھی سرجیکل سٹرائیل کچھ گھنٹوں میں اسلی دھماکہ نیتان یاہو نے ٹریلر دکھایا پچھر دکھائیں گے ہماز کا وجود مٹا دینے کی قزم خائے اسرائیل نے گازہ میں گراؤنڈ اوپریشن کر کے ہماز اور اس کے ہمدردوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے اور رات کے اندھیرے میں نائٹ ویژن کامرے کی یہ تصویر اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہے یہ ویڈیو آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی دیفنس پورس نے جاری کیا ہے یہ اسرائیل اور گازہ کے بیچ اتری سیما کا ہے اس ویڈیو میں سڑک پر قریب بارہ ٹینکوں اور بکتربن گاڑیوں کی کتار نظر آ رہی ہے پھر ان میں سے کچھ ٹینک سیما پر لگی بار کو پار کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اپنی جگہ لینے کے بعد ٹینک سے کچھ دوری پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ٹینک سے گولا داگا جاتا ہے پھر سکرین پر دھماکے سے کئی مارتیں اڑتی نظر آتی ہیں اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد اسرائیلی سینہ کی یہ ٹینک واپس اسرائیل کی سیما میں لوٹ آتے ہیں آئی ڈی ایف نے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی انفینٹری ٹینکوں کے ساتھ اتری گازہ میں گھسی اور اس دوران اسرائیلی سینہ کی گیواتی برگیڈ کی کمان میں آئی ڈی ایف نے اتری گازہ میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ گازہ میں سرجیکل سٹرائک کے دوران ہماس کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے اور انہیں تباہ کر دیا گیا جس وقت گیواتی برگیڈ گازہ میں گھس کر ہماس کے خلاف اپنا سرجیکل سٹروائی مشن کو انجام دے رہی کی اسی وقتوں کی مدد آئی ڈی ایف کا کمانڈ سینٹر بکر رہا تھا اپنا درون کامרوں کی بدولت کمانڈ سینٹر سے اون ہے دشمن کی حریک حرکت کی خبر مل رہی کی اس دوران کمانڈ سینٹر מבیٹھے ان کے ساتھی ادھیکاری ان کا حوسלה بھی بڑاہ رہی בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מעוגדה 162 ביצעו עליי לפשיטה קרקעית מתוחמת ואיזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה הכוחות חיסלו מחבזלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה הפשיטה היא חלק מהערכות שלנו לשלבי המלחמה הבאית پچھلے 20 دن سے گازہ پر اسرائیل تباہی کا بارود برسا رہا ہے پچھلے 20 دن سے گازہ کا آسمان کالے دھوئے کے گوبار سے ڈھکا ہوا ہے پچھلے 20 دن سے اسرائیل گازہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے کہ گازہ کی بہو منزلہ عمارتے تاش کے پتوں کی طرح ڈہتی جا رہی اور شہر خندر میں تبدیل ہو چکا ہے سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے آتنکی حملے کے بعد فریدان مانتری نتان یاہو نے کسام کھے کہ وہ ڈہماس کا وجود مطاق رکھنگ we are raining hellfire on hamas we've already killed thousands of terrorists and this is only the beginning simultaneously we are preparing for a ground invasion ہمامس ڈھکے 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 انی لو ایفاریت متائی کہ فائٹر جیٹس نے بدوار کو ہماس کے دھائی سو ٹھکانوں پر ہوای حملے کی اور ان کے ان حملوں میں ہماس کے کئی ٹھکانے سرنگوں کے نیٹورک اور راکٹ لانچر پوزیشنیں تباہ ہو گئیں اسرائیل کے گازہ میں گھس کر ہماس پر سرجکل سٹرائک کی تصویریں دیکھنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ اب ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی جہاں سے اب جنگ اور بھی زیادہ بھیشن اور بھی زیادہ وناشکاری ہو جائے گی